اسلام علیکم میرا نام حیالی حمزہ و مہیندہ کے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قتل اور اس کی اقسام کے بارے میں سورہ نیسا کی آیت نمبر 93 میں کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا جس نے کسی ایک انسان کے جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی اب ہم بات کرتے ہیں کہ قتل کیا ہوتا ہے قتل ہوتا ہے کسی شخص کو غیر قانونی طور پر مار دینا ایسا عمل کرنا جس سے کسی انسان کی موت واقعہ ہو جائے یہ قتل کہلائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اقسام کے بارے میں قتل کی چار اقسام ہیں ایک قتل امد دوسرا قتل شبی امد تیسرا قتل خطاب اور چوتھا قتل بس سباب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قتل امد کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے ہیں تین سو دو کے بارے میں قتل امد ایسا قتل ہوتا ہے کوئی ایسا عمل کرنا ایسا فیل کرنا جس سے عام حالات میں کسی شخص کی موت واقعہ ہو جائے مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے شخص کے سر پر گولی ماری اس نیت سے ماری کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے یہ فوت ہو جائے اور یہ کہلائے گا قتل امد قتل امد کی سزا بطور قصاص سزائے موت ہے اور بطور تازیر سزائے موت اور عمر قید ہے پچیس سال کی قید عدالت کوئی بھی سزا دے سکتی ہے اور یہ قابل رازی نامہ جرم ہے اس لئے جو دیت کی رقم ہوگی وہ تیس ہزار شیسو تیس گرام چاندی کے برابر ہے جو کہ آج کل کے دور میں رقم بنتی ہے سیسٹری سیون لکھ کے قریب یعنی ستر لکھ کے قریب قریب رقم بنتی ہے تیس ہزار شیسو تیس گرام چاندی ہے اب ہم بات کرتے ہیں قتل شبی امد کے بارے میں یہ ایسا قتل ہوتا ہے جس میں ایک شخص کے نیت دوسرے شخص کو جسمانی طور پر نقصان پنچانے کی ہوتی ہے قتل کرنے کے نیت نہیں ہوتی لیکن قتل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایٹ ماری اور وہ جا کر اس کے سر پر لگی اور اس کی موت واقعہ ہو گئی جس کی سزا پچیس سال قید اور دیت کی سزا ہے جو کہ تیس ہزار شیسو تیس گرام چاندی کے برابر ہو گی اب ہم بات کرتے ہیں قتل خطا کے بارے میں قتل خطا یہ ایسا قتل ہوتا ہے جس میں کسی شخص کی نہ یہ نیت ہوتی ہے اسے نقصان پنچانے کی اور نہ یہ نیت ہوتی ہے اسے جان سے مارنے کی لیکن اس سے قتل ہو جاتا ہے مثال کا طور پر ایک شخص جنگل میں شکار کرنے گیا اور اس نے فائر کیا اور گولی جا کے کسی انسان کو لگی اسے نہیں پتا تھا کہ ہنی کے پیچھے کوئی شخص بیٹھا ہے اور گولی اسے لگی اور قتل ہو گیا یہ ہوتا ہے قتل خطا اس کی سزا پانچ سال قید اور دیت کی رقم ہے لاشتر ہے قتل بھی سبب جس میں بغیر نقصان پنچانے کی نیت سے بغیر قتل کرنے کی نیت سے کوئی ایسا غیر قنونی کام کرنا کہ جسے کسی شخص کی موت واقع ہو جائے مثال کے طور پر ایک شخص اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام کروا رہا ہے اور گھر سے باہر کوئی شخص گزرا اس کے سر پر اوپر سے آ کر اینٹ لگی اور اس شخص کی موت واقع ہو گئی تو یہ کہلائے گا قتل بھی سبب جس کی سزا بطور دیت ہے